بسم اللہ الرحمن الرحیم گیرے جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم آپ نے جواللال نیرو کا لکھا ہوا سابق ایک یادگار وسیعت پڑا ہے اس میں چند اکتصابات دیئے گئے ہیں جن کا محصل سیاق و سباق کے ساتھ لکھنا ہے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر سنتالیس نکالیے اور گور سے سنیے اگرچہ میں نے پرانی روایتوں اور ریتوں اور رسموں کو چھوڑ دیا ہے میں چاہتا بھی ہوں کہ ہندوستان ان تمام زنجیروں کو توڑ دے جن میں جکڑا ہوا ہے جو اس کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں اور دیس میں رینے والوں میں پھور ڈالتی ہیں جو بہت سے لوگوں کے لئے بوجھ بنی ہوئی ہیں اور ان کے فولنے فلنے میں رکاوٹ ڈالتی ہیں اگرچہ میں یہ سب چاہتا ہوں پھر بھی میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنے کو پرانی باتوں سے بالکل الگ کرنوں مجھے اپنے اس عظیم ورثے پر فخر ہے جو ہمارا رہا ہے اور ہمارا ہی ہے اور مجھے یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ میں بھی ہندوستان کے دوسرے لوگوں کی طرح اس زنجیر کی ایک قڑی ہوں جو کبھی نہیں اور کہیں نہیں ٹوٹتی اور جس کا ایک سرہ ہندوستان کی قدیم تاریخ تک پہنچتا ہے اس کا محصل یعنی کھلا سار یا لبی لباب اس کا لبی لباب کیا ہے یا دوسرے لفظوں میں ہم اس کا کہتے ہیں کہ اس کا سلیس کیا ہے لیکن یہ سیاق و سواق کے ساتھ لکھنا ہے سیاق و سواق کا نام بھی لکھنا ہے آپ اس کا محصل سنیے یہ اکتباس پنڈت جوائرلال نیرو کے لکھے ہوئے سابق ایک یاد گار وسیعت سے لیا گیا ہے ان چند سطور میں مصنف پرانی رسموں اور رواجوں کے مخالفت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں ان پرانی رسموں اور رواجوں کو نہیں مانتا ہوں اس نے ان کو چھوڑ دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ ہندوستانی عوام ان رسموں اور رواجوں کو تو ڈالے کیونکہ یہ ترکی کی راہوں میں آگے نہیں بڑھنے دیتی ہے اور سماج کے مختلف طابقوں اور مذہبوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان ناعتفاقی اور نابرابری کو بڑھاوا دیتی ہے اس لئے ان زنجینوں کو تو ڈالیں اور اپنے آپ کو ان کی قید سے آزاد کرنے جو ان کو ترکی کے راستوں پر چلنے سے روکتی ہیں لیکن ان صحاباتوں کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں خود کو پرانی باتوں سے علا کرنا چاہتا ہوں میں تو اپنی اس عظیم دولت پر ناز کرتا ہوں مجھے احساس ہے کہ یہ دولت ہماری رہی ہے اور ہماری رہے گی میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں خود بھی دوسرے ہندوستانیوں کی طرح اس سلسلے کا ایک حصہ ہوں یہ سلسلہ کدھی بھی اور کہیں بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے اور اس سلسلے میں ایک کدھی ہندوستان کی پرانی تاریخ تب جانلتی ہے یہ سیاک وہ سباک سیاک لکھنے والے کا نام سباک سباک کا نام لکھنا ہے یہ تو اگر آپ کو یہ امتیان میں آئے وہاں بھی سیاک و سباک کے ساتھ اس کا محاصل کرنا پڑتا ہے یا اس کا سلسل کرنا پڑتا ہے اس طرح سے اس اکتباس کا سلسل مکمل ہو جاتا ہے اور میرا آج کا موضوع بھی اسی پر مکمل ہو جاتا ہے خدا حاجز